سمندری طوفان بیپر جوائے کی جس کا خطرہ چلنے کے بعد ان کے ساحلی علاقوں میں زندگی معمول پر آنے لگی ہے ریلیف کیمپس میں مقیم افراد نے اپنے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے تاہم بدین میں تیز بارشوں سے نقصانات ہوئے ہیں ساحلی علاقوں پر چھائے سمندری طوفان بیپر جوائے کی دہشت کے بادل چھٹ گئے چھٹھا کے ساحلی علاقے کیٹی بندر کے رہائشی ریلیف کیمپوں سے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے ہیں اور شہر میں زندگی کی رونہ کے بحال ہو رہی ہیں بازار بھی کھل گئے ہیں جبکہ ماہی گیروں نے شکار کے لیے سمندر میں جانے کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں شہ بندر کے علاقے میں بھی چار دن سے ریلیف کیمپوں میں مقیم افراد کی گھروں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو واپس بھیجوانے کا انتظام کیا جا رہا ہے تاہم کچھ افراد اپنی مدد آپ کے تحت بھی گھروں کو لوٹ رہے ہیں دوسری جانب بدین سے سمندری طوفان بیپر جوائے کا خطرہ تو ٹل گیا ہے لیکن تیز ہواوں اور بارشوں کے باعث ہونے والے نقصانات کے سبب ساحلی علاقوں کے مکین ابھی بھی کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں